اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل ٹیک فور آل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس ویڈیو میں انجن اور کمپریسر کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں تو آج کا ٹوپک بھی ہمارا یہ ہے کہ کراس ہیڈ پریسر کا ایک مین پارٹ ہے وہ کیا کام کرتا ہے یا اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں ہم اس پہ آج بات کریں گے تو دوستو کراس ہیڈ کا جو مقصد ہوتا ہے لگانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈیل مومنٹ کو ریسپروکیٹنگ مومنٹ میں کنورٹ کرتا ہے جیسے کہ کرنگ شاوٹ موو کرتی ہے گھومتی ہے وہ ریڈیل مومنٹ جو پیدا کر رہی ہے اس کو یہ ریسپروکیٹنگ مومنٹ میں کنورٹ کر رہا ہے اب رہی اس کراس ہیڈ کے ساتھ اور بھی جو پارٹ ہیں تو ہم اس پہ بھی بات چیت کر لیتے ہیں کہ کراس ہیڈ کا جو ٹاپ اینڈ بوٹم حصہ ہے یہ دونوں اس سے بیبٹ کوٹیڈ ہوتے ہیں جس کو یہ یہاں پر آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بیبٹ کوٹیڈ ہوتے ہیں ٹاپ اینڈ بوٹم پارٹ اس کے اس کے علاوہ یہ کراس ہیڈ پن ہے جو کہ کراس ہیڈ کو کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور یہ کراس ہیڈ کا بوشنگ ہے جو کہ یہاں پر کراس ہیڈ کے کولر میں فیکس ہو جائے گا کراس ہیڈ کا یہ والا حصہ جو آپ کو بھولو ٹائپ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر پسٹن راڈ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دو کیپ جو آپ نظر آ رہے ہیں رول پن کے نام سے یا بس میں کنیکٹ ہو کر کے یہ کراس ہیڈ پن کو ہینڈل کر لیتے ہیں ہینڈ کر لیتے ہیں تو یہ آج ہمارا بیسک مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ کراس ہیڈ کا بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے میں آپ کو مزید ویڈیوز میں شورٹ ویڈیوز میں لے کر آوں گا زیادہ تر اس کے اندر کمپریسر کے اور انجن کے حوالے سے مختلف پارٹس کے حوالے سے اسی طرح کی پکچر کے مدد سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے یا انٹرسٹ اس میں آپ کو لگا ہے یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگی ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ